بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالب علمو میں چند دن پہلے ایک خبر سن کر خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہمارا ایک مسلمان ملک ہے ترکی ان کے اس کے صدر رجب طیب اردگان انہوں نے ایک ٹریکٹر کا استطاع کیا خود چلا کر شمسی طوانائی سے چلنے والے ٹریکٹر کا استطاع کیا میں اس پر ایک لحاظ سے خوش بھی ہوا اور ایک لحاظ سے مجھے افسوس بھی ہوا خوش اس لیے کہ وہ ہمارا بھائی ہے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے جس نے ایک نئی ایجاد ٹریکٹر شمسی طوانائی سے چلنے والا ایجاد کیا کہ کسان اب پٹرول سے اور ڈیزل سے آزاد ہو جائیں گے جو بھی وہ استعمال کریں گے اور پھر ان کے اپنے ملک کے اندر جو چیز بنتی ہے وہ اپنے لوگوں کو سستی ملتی ہے جو باہر سے چیز منگوائی جاتی ہے وہ کئی گناہ مہنگی ملتی ہے بنانے والوں کی مرضی وہ جتنا مرضی منافع کمالیں افسوس اس لیے کہ ہم اس طرح کی ایجادات کرنے سے کیوں تہی دست ہے ہم کیوں خالی ہیں ہم اس قابل کیوں نہیں ہیں کہ ہم شمسی طوانائی سے چلنے والی کارے بنا سکیں شمسی طوانائی سے چلنے والے ٹریکٹر بنا سکیں اور اس طرح کی جدید ترین چیزوں کو جدید ترین آلات کو ایجاد کر سکیں ہم باہر سے مگوانے پر مجبور ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا نظام تعلیم ایسا ہے جو وہاں سے نکلنے والے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ تحقیق تخلیق اور ایجادات کر سکتے ہیں ان پر تحقیق کے تخلیق کے اور ایجادات کے دروازے کھلے ہیں اور ہمارا نظام تعلیم غلام ہے جو بریٹش کانسل جو برطانیہ جو امریکہ جو مغربی ممالک خاص طور پر چاہتے ہیں اسی طرح کا ہمارا نظام تعلیم ہوتا ہے اور تعلیم کے تحضاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے اسے پھر تعلیم کے تحضاب میں ہمیں ڈالتے ہیں اور پھر جس طرف موڑنا چاہتے ہیں ہم آسانی سے مڑ جاتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست مرض کی تشخیص کی ہے فرماتے ہیں کہ ہے عالم ایجاد میں جو صاحب ایجاد یہ دنیا عالم ایجاد ہے اس میں وہی بچے گا وہی اپنی عزت برقرار رکھ سکے گا ملک جو جس پر ایجادات جس پر تحقیق تخلیق اور ایجادات کے دروازے کھولے ہوں گے باقی اس کے علاوہ جو دوسری قومیں ہیں جن پر یہ دروازے بند ہوں گے وہ بکاری بن کر رہے جائیں گے ہے عالم ایجاد میں جو صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے تواف اس کا زمانہ ہر دور میں اس کا تواف زمانہ کرتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے اس کی بات مانتا ہے جو صاحب ایجاد ہوتا ہے کیوں کہ وہی طاقتور ہوتا ہے اسی کی معیشت طاقتور ہوتی ہے اسی کی اس کے پاس عسکری طاقت ہوتی ہے وہ خود تخلیق کر رہا ہوتا ہے وہ جتنی قیمت چاہے وہ دنیا کو اسی قیمت پر چیزیں بیج سکتا ہے امیر ملک وہی بن سکتا ہے جس پر تحقیق تخلیق اور ایجادات کے دروازے کھولے ہوتے ہیں اور میں خاص طور پر میں اپنے حکمرانوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے بہت چاپلوسی ہو گئی ہے بہت قرضہ لے لیا ہے زندگی گزر چکی ہے کہ ہم دوسروں کی پالیسیوں پر چلتے ہوئے دوسروں سے بھیک مانگ کر اپنا گزارہ کرتے ہوئے خدا کے لیے چھوڑ دیں یہ سب کو چھوڑ دیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیں انشاءاللہ پھر خدا کی مدد اترے گی جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم بغیر قرضہ لیے بغیر امداد امداد کے اپنے ملک کو نہیں چلا سکتے یہ اصل میں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جب آدمی فیصلہ کرتا ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا اپنے لوگوں کو بھیکاری پن سے آزاد کروانے کا تو اس وقت پھر خدا کی مدد آتی ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں تو میں اس لیے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اپنے ملک کے حوالے سے کہ ہمیں اتنی ایجادات جب تک ہم کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اس بھیکاری پن سے آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے ہم ترقی آفتہ قوموں میں اپنا شمار نہیں کروا سکیں گے جب تک ہم ہمارے اوپر تحقیق تخلیق اور ایجادات کے دروازے نہیں کھلیں گے اور اسی قوم پر کھلتے ہیں جس کا سارا نظام تعلیم اس کی اپنی زبان میں ہوتا ہے اس کے اپنے مخلص لوگ بیٹھ کر باناتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جدید ترین علوم و فنون کو سمجھنے کا سمجھ آتی ہے یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے یہ ہمارے آئین کا فیصلہ ہے یہ ہماری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اپنی قومی زبان کو نافذ کیا جائے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ترقی کا اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق اطاع کرے کہ وہ آئین قرآن کے مطابق آئین پاکستان کے مطابق اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق اپنی قومی زبان کو ہر میدان کے اندر وہ نافذ کریں انشاءاللہ والعزیز اللہ کی مزد بھی اترے گی اور تحقیق تخلیق اور اجادات کے دروازے بھی ہم پر کھلیں گے وما لینا إلى الملاغ المبین